غدیر کا جب ذکر ہوتا ہے تو لہٰذا مولا امیر المومنین کی ایک فضیلت کو اور ایک کرامت کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے اور وہ فضیلت اور وہ کرامت یہ ہے کہ جب لوگ آتے تھے بعض دفعہ عیسائی اور یہودی اور آنے کے بعد سوال کرتے تھے مولا سے تو مولا فوراں جواب دیتے تھے اور جو اصل میں حدف تھا مولا کا جواب دینے سے وہ یہ تھا کہ اسلام کو بچایا جائے کیونکہ مولا امیر المومنین نے ہر زمانے میں اسلام کا دفعہ کیا کبھی اپنی تلوار سے اور کبھی اپنے علم سے تو بعض دفعہ اہل روم آتے تھے یہودی بھی آتے تھے اور وہ سوال کرتے تھے اور ان کا حدف بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ اسلام کو رسوہ کیا جائے اور یہ جواب نہیں دے پائیں گے اور بعض دفعہ حدف یہ ہوتا تھا کہ اگر انہوں نے جواب دے دیا تو ان کی حقانیت کے قائل ہو جائیں گے لہٰذا بعض دفعہ کچھ یہودی بھی آئے اور اسی طرح سے عیسائی بھی آئے تو تین طرح کی روایات موجود ہیں جو ایک بہار میں ہیں اور ایک کشکول شیخ بہائی میں ہیں اور اسی روایت کو شیخ تستری نے بیان کیا ہے اور ایک روایت اور ہے کہ جو ہم نے پڑی تھی اور اس کو لکھا بھی لیکن اس کا ریفرنس فرص ہمیں نہیں مل رہا لیکن اگر اس کا ریفرنس نہ بھی ملے تو فرق اتنا نہیں پڑتا کیونکہ تینوں قریب قریب ہیں لہٰذا ایک دفعہ ایک یہودی آیا اس نے آکے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ بتائیں آپ کہ ایک ایسا عدد کے جو دو سے لے کر دس تک برابر تخصیم ہو جائے اور اس کے بعد کچھ بھی نہ بچے یعنی پوائنٹ میں یا کسر میں جواب نہ آئے تو مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے بارے میں وہ سوچ رہا تھا کہ ممکنے کافی حساب کتاب کریں یا مہدر مہدت مانگیں گے اس کے بعد جواب دیں گے تو مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے اسے سوال کیا اگر میں بتاؤں گا تو ایمان لاؤ گے اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ آئے تھے مولا امیر المؤمنین کے ذریعے سے اسلام کو سمجھنے کے لیے تو اس نے کہا ہاں تو امام نے جواب دیا کہ جو بحار الانوار میں ہے اور وہ جواب کیا تھا کہ آپ نے فرمایا از ریب اسبوع کا فی شہر کا کہ اپنے ہفتے کے دنوں کو ضرب دو اپنے مہینوں کے دنوں کی تعداد سے اور اس کو ضرب دو اپنے سال کے دنوں کی تعداد سے تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ اپنے ہفتے کے دن یعنی سیون ڈیز آف دا ویک کو ملٹیپلائی کرو 30 ڈیز آف دا منت سے اور پھر اس کو ملٹیپلائی کرو 360 ڈیز آف دا ائر سے اب یہاں پہ فوراں ایک سوال ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے اور وہ سوال یہ آئے گا کہ اگر لونر کلینڈر ہے تو وہاں پہ 354 ڈیز اور تقریباً پانچ گھنٹے ہوتے ہیں اگر سولر کلینڈر ہے وہ 365 ڈیز ہے تو یہ 360 ڈیز کا کون سا کلینڈر ہوتا ہے اور یہاں سے بعض دفعہ بعض دشمنان اہل بیت نے اعتراض بھی کیا وہاویوں کی ویب سائٹ وغیرہ پر بھی کہ یہ تو کوئی سال ہی نہیں ہوتا تو جواب یہ ہے کہ یہ ایک سال ہوتا ہے اور اس سال کو اگر آپ سرچ کرنا چاہیں تو پہلے مرحلے میں آپ بتائیں کہ یہ ایک سال ہے کہ اس سال کو کہا جاتا ہے بائیبل کلینڈر اور اسی طرح سے اس کلینڈر کو کہا جاتا ہے بائیبل پروفیسی کلینڈر اور بعض زگا کہا جاتا ہے بائیبل ایک پروفیٹک کلینڈر اور اس کا دار و مدار ہے بائیبل کے بعض واقعات اور بائیبل کی جو بعض پیشنگوئیاں ہیں خصوصا ریولوشن آف جون جو آخری بک ہے اس کے بارے میں جب کلکولیشن کی جاتی ہے تو اس کلینڈر کو استعمال کیا جاتا ہے آج بھی اور سابقہ دور میں جو عیسائی اور یہودی راہب تھے وہ اسی کلینڈر کو استعمال کرتے تھے اور اس کلینڈر کو ایک اور نام بھی دیا جاتا ہے وہ ہے گوڈس کلینڈر اور اسی کلینڈر کو اگر آپ سرچ کرنا چاہیں یا ڈھونڈنا چاہیں یا اس کے بارے میں پڑھنا چاہیں تو اس کا ایک اور نام بھی ہے بعض اگر آپ کو ملے گا 360 days بائیبلک یا 360 days پروفیسک کلینڈر تو مولا امیر المومنین نے جب اس کو جواب دیا تو کہا کہ تمہارے نزدیک جو ہفتے کے دن ہیں وہ کتنے ساتھ ہیں تمہارے نزدیک جو مہینے کے دن ہیں وہ کتنے تیس ہیں اور تمہارے نزدیک جو سال کے دن ہیں وہ تین سو ساٹھ ہیں پس ہفتے کے ساتھ دن کو ضرب دو تیس سے اور تیس کو ضرب دو تین سو ساٹھ سے تو ہفتے کو جب ضرب دیا گیا تو نتیجہ کیا نکلا اس کا نتیجہ نکلا ہفتے کو ضرب دیا گیا تیس سے یعنی دو سو دس دو سو دس کو ضرب دیا گیا تین سو ساٹھ سے تو نتیجہ نکلا پچھتر ہزار چھے سو اور پھر 75,600 کو جب تقسیم کیا جاتا ہے دو سے تو جواب نکلتا ہے 36,700 اور جب تین سے تقسیم کیا جاتا ہے تو 25,200 جب فور سے تقسیم کیا جاتا ہے تو 18,900 جب فائف سے تقسیم کیا جاتا ہے تو 15,120 جب سکھ سے تقسیم کیا جاتا ہے تو 12,600 جب 7 سے تقسیم کیا جاتا ہے تو 10,800 جب 8 سے تقسیم کیا جاتا ہے تو 9,450 اور جب 9 سے تقسیم کیا جاتا ہے تو 8,400 اور جب 10 سے تقسیم کیا جاتا ہے تو 7,560 یہ تھی پہلی روایت جس میں امام نے فرمایا کہ اپنے ہفتے کے دنوں کو اپنے مہینے کے دنوں سے ضرب دو اور اپنے مہینے کے دنوں کو اپنے سال کے دنوں سے ضرب دو یعنی سات کو ضرب دو تیس سے اور تیس کو ضرب دو تین سو ساٹھ سے تو جواب نکلے گا پچھتر ہزار چھ سو اور جو دوسری روایت ہے وہ جو شیخ بہائی سے بھی نقل ہوئی کشکول میں اور وہی روایت ایک اور جگہ بھی نقل ہوئی کہ جس کا اس وقت ایڈرس اب آپ کو بتانا تھوڑا سا مشکل ہے تو وہ روایت تقریبا قریب قریب ہے پہلی روایت میں مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ ازرب ایام اسبوعکا فی سنتے کا کہ اپنے ہفتے کے سات دنوں کو اپنے سال کے تین سو ساٹھ دنوں سے ضرب دو تو یہ جواب نکلتا ہے دو ہزار پانچ سو بیس اور تیسری روایت میں جو نکلا وہ یہ تھا کہ امام نے فرمایا کہ اپنے ہفتے کے دنوں کو ضرب دو اپنے مہینوں کے دنوں سے یعنی سات کو ضرب دو تیس سے اور جو جواب نکلے اس کو ضرب دو اپنے مہینوں کی تعداد سے یعنی بارہ سے تو پھر وہی جواب نکلے گا دو ہزار پانچ سو بیس اور جب دو ہزار پانچ سو بیس کو تقسیم کیا جاتا ہے دو میں تو جواب نکلتا ہے ایک ہزار دو سو ساٹھ جب تین میں تقسیم کیا جاتا ہے جواب نکلتا ہے آٹھ سو چالیس جب چار میں تقسیم کیا جاتا ہے جواب نکلتا ہے چھ سو تیس جب پانچ سے تقسیم کیا جاتا ہے جواب نکلتا ہے پانچ سو چار جب شہ سے تقسیم کیا جاتا ہے جواب نکلتا ہے چار سو بیس جب سا سے تقسیم کیا جاتا ہے جواب نکلتا ہے تین سو ساٹھ جب آٹھ سے تقسیم کیا جاتا ہے جواب نکلتا ہے تین سو پندرہ جب نو سے تقسیم کیا جاتا ہے جواب نکلتا ہے دو سو اسی جب دس سے تقسیم کیا جاتا ہے جواب نکلتا ہے دو سو باون تو ذہن میں رہے کہ عام طور پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے مولا امیر المومنین کی اس فضیلت پر کہ سال دو سو تین سو پینسٹھ دن کا ہوتا ہے پس یہ جو مولا امیر المومنی نے فرمایا تین سو ساٹھ دن کا تو یہاں پر مراد ہے بائبلک کلینڈر بائبل کلینڈر بائبل پروفیسی کلینڈر بائبل پروفیٹک کلینڈر اور اسی طرح سے گوڈ کلینڈر اور بازہ کا بیان ہوا تری ہنڈرین سکسٹی ڈیز گوڈ کلینڈر یا بائبلک کلینڈر اور خداون تبارک بطالہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے رسول اپنے حجتوں خصوص ان امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے